ان سب پر بھی بات کریں گے بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ آئین پر نہ چلے تو قوم کو میری کال کا انتظار کرنا ہے قوم انہیں الیکشن سے بھاگے نہیں دی گی کپتان نے خبردار کر دیا یوم تشکر کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ سب الیکشن کی تیاری کریں آج سے ٹکٹ کی تقسیم شروع کریں گے دس روز میں ٹکٹ کی تقسیم مکمل کر لیں گے چیرمن تحریک انصاف نے واضح کیا کہ سپریم کوچ پر ہر قسم کا دباؤ استعمال کیا گیا کوشش کی گئی کہ سپریم کوچ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو جب ججز ان کے دباؤ میں نہیں آئے تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ایک مفرور باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے بدقسمتی سے اس ایک جملے نے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آنے دی انصاف پاکستان میں نہیں آیا تو میں آج اس لیے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ جس طرح کا پریشر پڑا ہے سپریم کورٹ جس طرح کہ ہمارے ججز سائبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتوار کا ساتھ دے دیں کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے کیوں نہیں ہونے الیکشنز خوف زدہ ہیں سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ حق کی فتح تحریک انصاف کے موقف کی فتح کامیابی پر ملک بھر میں یومیں پر شپر منایا گیا کارکنان پر جوش حقیقی ازادی کے سفر کو نئی دونائی مل گئی شہر شہر لوگ کپتان کا خطاب سننے کے لیے نکل آئے لاہور کا لیبرٹی چوک سچ گیا کارکنان کا سمندر امڈ آیا کپتان کا خطاب پچھتر سے زائد شہروں میں سکرینوں پر دیکھا گیا یومیں تشکر پر سب نئے حال لاہور لیبرٹی چوک پر جشن کا سما پی ٹی آئی رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بڑی فتح کو بڑی فتح قرار دے دیا آسد عمر بولے جس مقصد کے لیے جیل میں دس راتیں گزاری ہیں مقصد پورا ہونے پر سو راتیں گزار سکتے ہیں ملک کے فیصلے عوام نہیں کرنے ہیں بند کمروں میں کوئی فیصلے نہیں کر سکتا جس مقصد کے لیے کورٹ لکپت اور راجنپور جیل گئے دس راتیں گزاری اگر اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی دیتا ہے تو دس کیا سو راتیں بھی گزارنے کے لیے تیان ہیں اس ملک کے فیصلے دوئیس کروڑنے کرنے ہیں کسی بند کمرے کے اندر کوئی طاقتور لوگ طاقتور طب کے پیٹ کے اس قوم کے فیصلے نہیں کر سکتے اور آج کل جو جنگ چل رہی ہے وہ جنگ چلی صرف چیز کے اوپر جائی ہے کہ کیا فیصلے بائیس کروڑ کریں گے کیا فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے یا فیصلے پند کمروں میں ہوگے کیا فیصلے لندن اور امریکہ میں ہوگے اور مسلط پاکستان میں ہوگے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو عدلیا بیٹھی ہے وہ جاندار ہے ان کو دھمکیاں دی گئیں ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہم آڈیو لی کر دیں گے ویڈیو لی کر دیں گے لیکن سپریم کورٹ نے اور خاص طور پر امریکہ پندیال چیف جسٹس پاکستان انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو دل سے ساکھ ہو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سنہری باب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اصولی موقف پر چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے شاہ محمود قریشی کا چیف جسٹس کو زبردست خراج دہزین ملتانوے میڈیا سے گفتگو میں کہا چیف جسٹس نے آئین کو پامال نہیں ہونے دیا نظریہ ضرورت دفن ہو گیا جسٹس کورمیلیس کے اصولی موقف کو اپنایا اور پاکستان میں اس فیصلے سے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا سارے پاکستان کے ہر شہر میں لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں افراد زر نے وہ حد نہیں چھوئی جو آج چھو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی شکر دیا ہے چودہ مائی کو انشاءاللہ پنجاب میں انتخابات ہونے چلے ہیں خیبر پختون خواہ میں انتخاب ہونے چلے ہیں ہماری خواہش اور کوشش ہوگی نیشنل اسیمبلی ہے اس کے انتخابات بھی جلد ازلد ملکت ہو سکے ہم بھی آئین کی طرح کہتے ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے وقت سے پہلے نہیں صاف اور شفاف فیصلے ہوں گے تو توہے تو توہین نہیں ہوگی مریم نواز کی اداروں پر حملے کی روش برقرار کہا ملکی تعریف میں کسی وصیر آزم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی وزراء آزم کو کٹہروں میں کھڑا کیا گیا لیکن کسی عدالت نے ہمت نہیں دکھائی کہ ڈکٹیٹر کو عدالت میں لائے جا سکے کہا کبھی کسی ڈکٹیٹر کا کو گارڈ فادر سیسیلین مافیا کا لقب دیا گیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی طاقت اور ڈکٹیٹر کے سامنے سر نہیں چھکایا کسی منتخب وزیر آزم نے کبھی مدت پوری نہیں کی کبھی کسی عدالت نے جرت نہیں کی کہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے کھڑی ہو ستم زریفی یہ نہیں کہ منتخب وزراء آزم کو نکالتے رہے دفتر سے باہر نکالتے رہے سزائیں دیتے رہے سیاسی مقدمات میں اٹھا کر باہر پھینکتے رہے لیکن کبھی کسی عدالت نے اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ کسی ڈکٹیٹر کو بھی کٹیرے میں لاکر کھڑا کرے کسی نے دیکھا کہ کسی ڈکٹیٹر کو سیسیلین مافیا کا لقب ملے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو گارڈ فادر کا لقب ملا منتخب وزیر آزم کو ایک اکسپائرڈ اکامہ رکھنے پر اس کو دفتر سے باہر نکال دیا جاتا ہے تم بھی جانتے ہو کہ تم مجرم ہو یہ جوڈشری بھی جانتی ہے کہ تم مجرم ہو امران نے اور سہولت کاروں نے ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے کہ کیوں کہ سپٹیمبر میں نیا چیف جسٹس آنا ہے اس سے پہلے پہلے جو سہولت کاری کرنیے کر لو آپ نے کہا آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا آٹے کے لیے لائنیں چھوٹی ہیں انصاف لینے والوں کیلئے لمبی لائنیں لگی وہاں بھی توجہ کریں ایلیکشن کمیشن کا حکومتی ساسشوں کا حصہ بننے سے انکار آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کے حکوم پر کام شروع ہو گیا عدالتیا عدالتی حکمات پر شیڈیول جھاری کاغذات نامزدگی سے مطالق ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے آخری تاریخ دس اپریل ہوگی الیکشن ٹریبینل سترہ اپریل تک اپیلوں پر فیصلہ کرے گا امیدواران کی نئی لسٹ چائے کرنے کے آخری تاریخ 18 اپریل ہوگی کاغذات نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ 19 اپریل ہوگی امیدواران کو انتخابی انشانات 20 اپریل کو الورٹ کیے جائیں گے چودہ مئی کو پنچاب کے عوام فیصلہ سنائیں گے کہ کس پارٹی کو صوبے میں حکومت ملنی چاہیے کی پی انتخابات میں تاخیر کیوں پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں انتخابات کے لیے آج رٹ دائر کرے گی اس سلسلے میں تحریک انصاف کی پی کی قیادت کو آج اسلام آباد طلب کر دیا گیا ثابت وسیرعالہ محمود خان پرویز خٹک شاہ فرمان اسد کیسر مشتاہ غنی رٹ جمع کروائیں گے سپریم کورٹ سے مئی میں خیبر پختنخواہ میں انتخابات کرانے کی استعداد کی جائے گی گورنر کو یہ اختیار نہیں تھا جب منہوں نے ایک ڈیٹ دے دی اٹھائیس تاریخ کی اٹھائیس میہ کی الیکشن کی تو پھر اس کو کیسے وہ آٹھ اکتمبر تک آگے بڑھا سکتے ہیں یہ ہمیں قانون میں کئی نظر نہیں آتا کیوں کے پاس یہ اختیارات ہیں ہم سپریم کورٹ میں میں بحیثیت سپیکر خیبر پختنخواہ گورنر کے فیصلے کے خلاف انشاءاللہ ریڈ دائر کریں گے ہم اس لیے ہم یہ پریہ کر رہے ہیں عدالت آلیہ سے جس طرح پنجاب کا فیصلہ دیا ہے اور تاریخی فیصلہ دیا ہے پاکستان کی ہماری سپریم کورٹ نے اور ان کے الیکشن کی تاریخ اور پورا سکیجول دے دیا ہے انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہم فیصلہ چاہتے ہیں نائنٹی دیز کے اندر اندر ہمیں الیکشن چاہیے یہ ہمارا آئین کہتا ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہوا ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹھ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹھ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے